من علم فیهی و تعلم من اکرمه فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ و اہل السماوات والارد حتن نملتی فی جہریہا و حتن الہوتی لا يسلون علی معلی من ناس الخیر رب شاہ لی صدری ویسر لی امری و حلوقتہ مل لسانی یفقہ قولی ربی اصر و لا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین بہت خوبصوت حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پشاہت رمایا کہ ان اللہ وملائکتہو یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے و اہل السماوات والارد اور آسمان و زمین کی تمام مخلوق یعنی آسمان و زمین والے اور پھر اس میں حتن نملتی فی جہریہا یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں و حت الہوت اور یہاں تک کہ مچھلی یہ کیا کرتے ہیں لا يسلون علی معلم الناس الخیر لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی تو خود رحمت فرماتا ہے لیکن اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اور ان مخلوقات میں دو مخلوقات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منشن کی یعنی چونٹی ہے جس کے درہ انسان کا ذہن بھی نہیں جا سکتا کہ انتہائی حقیر سا کی رہا اور وہ چونٹی اپنے بل میں ہو وہ بھی اور مچھلی پانی میں یہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپن پلیٹ فارم ہے ہم سب کے لیے کہ آئیں اور لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتائیں تاکہ ہم اللہ کی برائے راست رحمت کے حق دار ٹھہرے اور اللہ کے فرشتوں اور اس کی تمام مخلوقات جو ہے وہ بھی ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آج ہمارا سبق جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا جملہ اسمیہ میں تاقید پیدا کرنا اس حوالے سے ہے کل ہم اس کی افتداء کر چکے ہیں الحمدللہ اور اس ادبار سے افتداء کر چکے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں جو جملہ اسمیہ کے دو بنیادی عجزہ ہیں مبتداء اور خبر اور پھر خبر کی غیر موجودگی میں جار مجرور کا خبر کے طور پر آنا ان باتوں کے بعد اگر آپ اس جار مجرور کو مقدم کر دیتے ہیں یعنی خبر کو آپ مقدم کر دیتے ہیں اور مبتداء کو موخر کر دیتے ہیں تو اس سے جملے میں ایک قسم کا زور پیدا ہو جاتا ہے تو ابتداء کل ہو چکی ہے لیکن آج ہم کچھ حروف ایسے پڑھیں گے جو جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں اور ان کی وجہ سے جملہ اسمیہ میں زور پیدا ہو جاتا ہے تو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لئے عربی زبان میں کون سے حروف استعمال کرتے ہیں آئیے مورٹ پر دیکھیں جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لئے تعقید پیدا کرنے کے لیے عربی زبان میں دو حروف استعمال کیے جاتے ہیں ایک حرف ہے اِنَّا اور آپ اس حرف سے واقف ہیں میں نے جو آپ کے سامنے ابھی حدیث بیان کیا اس میں ابھی پہلا لفظ یہی تھا کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ تو اِنَّا اور یہ بہت مشہور لفظ ہے اور اس کے معنی بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کے معنی آپ کرتے ہیں بے شک کے یا یقیناً تو اِنَّا ایک حرف ہو گیا اور دوسرا حرف ہے لام اور یہ لام جو ہے یہ زبروالا یہ دونوں حروف عربی زبان میں جملہ اسمیاں کے شروع میں آتے ہیں اور ان کی وجہ سے جملے میں زور پیدا ہو جائے ہیں کلیر ہو گیا اچھا ان میں جو اِنَّا ہے یہ کسرت سے استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال بہت زیادہ آپ کو ملے گا جبکہ جو لام ہے اس کا استعمال قرآن مجید میں اگرچہ ہے ایکزمپلز آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ اللہ لیکن اِنَّا کی نسبت یہ کم استعمال ہوتا ہے جملہ اسمیاں کے شروع میں کیونکہ میں نے بات کیا کہ دونوں حروف آپ کے آئیں گے یا آپ اِنَّا لے آئیں شروع میں یا لام لے آئیں شروع میں دونوں کے جملہ اسمیاں کے شروع میں آنے سے جملہ اسمیاں میں زور پیدا ہو جائے گا ٹھیک ہے مثلا میں اب سٹارٹ لیتا ہوں میرے پاس سادھا جملہ ہے زیدن صالحن سادھا سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی زور نہیں ہے اس میں سوال نہیں ہے اس میں نفی آپ کو نہیں نظر آرہی اس سوالے سے یعنی ایک پوزیٹیف سینچنس ہے آپ کہہ یہ زیدن صالحن زیر نیک ہے میں اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو میں اس جملے کے شروع میں انہ ہر جو ہے یہ استعمال کروں گا جب انہ جملہ اسمیاں کے شروع میں آئے گا تو یہ زور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جملہ اسمیاں میں ایک عرابی تبدیلی بھی لائے گا اور وہ عرابی تبدیلی یہ لائے گا کہ جملہ اسمیاں کو جو مبتد ہے اسلام مبتدہ کس عرابی حالت میں ہوتا ہے حالت رفا میں ہوتا ہے انہ کی وجہ سے جملہ اسمیاں کا مبتدہ حالت نصب میں چلا جائے گا تو آج آپ نے کسی بھی اسم کے حالت نصب میں جانے کی پہلی وجہ دیکھتی یعنی ابھی تک ہمارے سامنے کوئی اسم حالت نصب میں نہیں آیا تھا تو آج آپ نے دیکھا کہ انہ یہ جملہ اسمیاں کے شروع میں آتا ہے اور مبتدہ کو حالت نصب میں لے جانے تو اب یہ آپ کا جملہ بن گیا انہ زیدن صالحن یقیناً زیدنے کے واقعی زیدنے کے بے شک زیدنے کے یعنی اب یہ تین الفاظ یقیناً واقعی یا بے شک یہ میں اس انہ جو زور پیدا کر رہا ہے اس زور کو بیان کرنے کے لئے استعمال کر رہا ہوں یعنی انہ کے آپ یہ نہیں کہیں کہ انہ کے معنی بے شک عام طور بھی ہی کر دی جاتے ہیں کہ انہ کے معنی بے شک ہیں اصل میں انہ زور پیدا کرنے کے لئے آتا ہے اور اس زور کو آپ اردو زبان میں کن کن الفاظ سے بیان کر سکتے ہیں وہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے بے شک کا ترجمہ کر سکتے ہیں واقعی کا ترجمہ کر سکتے ہیں یقیناً کا ترجمہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں آپ کے سامنے جو حدیث آئی تھی ان اللہ ٹھیک ہے بے شک اللہ تو پہلی بات یہ دیکھیں کہ انہ کے بعد جو آپ کو اس نظر آئے گا وہ حالت نصب میں کلیر ہو گیا اب زیدن حالت نصب میں آ گیا ہم نے پڑھا کہ مبتدہ حالت رفا میں ہوتا ہے اب زیدن کو ہم مبتدہ نہیں کہا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جمعہ اسمیہ کے جو دو ازائی ہیں مبتدہ اور خبر وہ دونوں حالت رفا میں ہوتے ہیں مبتدہ کی پہچار نہیں یہ تھی کہ وہ حالت رفا میں ہوتا ہے تو انہ کیا جانے کے بعد اب آپ اس کو مبتدہ نہیں کہا سکتے ہیں اس کو اب آپ کہیں گے یہ انہ کا اسم ہے یعنی اس کی ترقیب بھی ساتھی کر لیں انہ آپ کا حرف تاقید انہ آپ کا حرف ہے پہلی بات یہ حرف تاقید تاقید کے لیے آیا زیدن اسم انہ انہ کا اسم اور صالحون یہ اب خبر ہے لیکن کس کی خبر انہ کی یعنی انہ نے جملہ اسمیاں پر داخل ہونے کے بعد اس جملہ اسمیاں کو اپنے کنٹرول میں لے لی اس نے کہا کہ اب یہ جو دونوں اجزے ہیں اب یہ میرے ہوگئے مبتدہ اب میرا اسم بن گیا اور خبر میری خبر بن گئی لہٰذا اب کہیں گے کہ انہ حرف تاقید زیدن اسم انہ صالحون خبر انہ انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں ہوئے یہ پورا اینلسنس کا آپ کے سامنے یہ بھی آگئی کہ انہ کی وجہ سے مبتدہ تو حالتِ نصف میں جاتا ہے لیکن خبر جو ہے وہ اسی طرح حالتِ رفع میں رہتے ہیں کلیر ہوگی اچھا اب مبتدہ کی جگہ پر ظاہر بات ہے ہم نے اب بہت سارے جملہ اسمیاں بنائے تھے اس میں جملہ اسمیاں میں جو ہمارا مبتدہ تھا وہ کہیں سنگل ورڈ تھا کہیں پر وہ مرکب کی صورت میں آیا تھا اور پھر مرکب کی صورت میں آنے کی جو چار صورتیں ہمارے سامنے آئی تھی یعنی اس میں ایک آپ کہلیں کہ مرکب توصیفی کے طور پہ آیا مرکب اشاری کے طور پہ آیا مرکب اضافی کے طور پہ آیا پھر وہ آپ کہیں کہ ضمیر کے طور پہ استعمال ہوا پھر اس میں اشارہ کے طور پہ استعمال ہوئی یعنی مبتدہ کی جو مختلف صورتیں آئی ہیں ہمارے سامنے ان سب کو ہم انشاءاللہ اللہ ایک ایک کر کے رکھتے ہیں اور انہا کا سب دے ٹھیک ہو گیا تو پہلی ایکزمپل بالکل سادہ سے آپ کے سامنے آگئی اب میں اگر آپ کے سامنے جملہ رکھوں جی اللہ ہو غفور اللہ ہو غفور اس کو زبانی ذرا کر لیں تاکہ میں ایک 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 ایکزمپل جو ہے ساتھ نیچے اللہ ہو غفور اللہ بخشنے والا ہے ہاں جی انہا نے کیا کرنا ہے اب لکھنے ہی پڑھے گا مجھے جملہ ہی ہے اللہ ہو غفور اللہ بہت بخشنے والا ہے آپ اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے شروع میں کیا لگائیں گے انہا اور انہا کی وجہ سے جملہ اس میں کا مبتدہ حالت ہے نصب میں چلا جائے گا اور یہ بن جائے گا ان اللہ غفور یقینا اللہ بہت بخشنے والا ہے واقعی اللہ بہت بخشنے والا ہے بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے ہاں جی یہ اللہ جو شروع والا حمزہ اس کی پھر ملا کر جائے پڑھیں گے تو وہ علیف کی صورت میں لکھا رہے ہیں ویسے آپ اس کو علیف کو الگ سے پڑھیں گے اچھا دوسری ایکزمپل میں آپ کو دے رہا ہوں جیسے سوال آیا تھا نرفان کا میں کہتا ہوں مرکب توصیفی لمبا لڑکا خبر لاروں میں کہ لمبا لڑکا مہنتی ہے اب آپ اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں زور پیدا کرنے کے لئے کیا کریں گے گانش انہا لگائیں گے شروع میں انہا نے کیا کرنا ہے مبتدہ کو حالت رسم میں لے جانا ہے اب یہ مرکب توصیفی ہے الوالدو موصوف التویلو اس کی صفت مرکب توصیفی میں اصل حصیت کس کو حاصل ہوتی ہے موصوف کو تو انہا نے اثر ڈالنا ہے کس پہ موصوف پہ الوالدو سے یہ بن گیا الوالدہ ٹھیک ہے ان الوالدہ اب ہم نے پڑھا ہے کہ مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلوں کے ادبار سے موصوف کو فالو کرتی ہے اب آپ کا موصوف حالت نصب میں چلا گیا تو صفت بھی اس کو فالو کرتی ہوئی حالت نصب میں چلی یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ انہا کی وجہ سے التویل جو ہے یہ نصب میں نہیں ہے انہا کی وجہ سے الوالد یہ نصب میں ہے اور التویل نصب میں کیوں ہے اس لیے کہ یہ الوالد کی صفت تو یہ بن گیا آپ کا جملہ ان الوالدہ ٹھیک ہے یہ حمزت الوصل ہے ملا کر پڑھیں گے دولیم کی صورت میں لکھا رہے جائے گا ان الوالدہ طویلہ مجتہ دن تیسرا جملہ ایک اور جملہ ان تیسا میں صفت سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کا مختصہ مفرد تھا اب میں نے مرکبات کی شکر شروع کر دیا میں آپ کو چھوڑا دیتا ہوں میں کہتا ہوں بیتو زیدن کونسا مرکبہ مرکبہ اضافی بیتو زیدن زید کا گھر بیتو زیدن کبیر زید کا گھر بڑا ہے انہ لگائیں گے شروع میں انہ کی وجہ سے مرکب اضافی میں اصل حیثیت مضاف کو حاصل ہے مضاف جو ہے وہ حالتیں نصب میں چلا جائے گا اِنَّ بَيْتَ زیدن کبیر کلیر جی یہ دیکھیں بہت آسان ہے الحمدللہ جو ہم نے پیچھے وقت لگایا کنسٹریکشنز پہ چونکہ وہ الحمدللہ ہماری پکی ہو گئی اچھی طرح تو اس لئے آپ ہمارے لئے کوئی مشکل جو ہے وہ نئی پیش آگے لین جی مرکب اشاری کے ایک سمپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حازد درسو حازد درسو یہ سبق سہلن آسان ہے حازد درسو سہلن یہ سبق آسان ہے کیوں جی عرصلا صاحب یہ سبق آسان ہے سان ہے تو کیا کہیں گے آپ ہاں جی آپ کہیں گے واقعی ہے سبق اس کے لئے آپ شروع میں انہا لگائیں گے بے شک اب انہا نے کیا کرنا ہے اب مرکب اشاری میں بھی آپ کا مطابقت ضروری ہوتی ہے دونوں جو آپ کی اجزائیں یعنی اشارہ اور مشارل ہے ان میں مطابقت ضروری ہے اب حازہ 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 مبنی اس میں کلیر ہوگی نا اب چینج کہاے گی مشارل علیہ پر ٹھیک تو اد درسو سے کیا بن جائے گا اد درسہ انہا حازہ درسہ سہلو واقعی یہ سبق آسان اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پر حازہ جو ہے رفع والا ہے نہیں پہلے رفع والا تھا حازہ اب انہا کی وجہ سے یہ حازہ جو ہے یہ نصب والا آگیا لیکن چونکہ وہ مبنی اس میں رفع میں بھی حازہ ہوتا ہے نصب میں بھی حازہ ہوتا ہے جر میں بھی حازہ ہوتا ہے لہٰذا آپ کو شکل سے نہیں پہچانا جارا لیکن مقام اراب سے یعنی اس کے جگہ کے اعتبار سے پہچانا جا رہا ہے کیونکہ انہا کے بعد آ رہا ہے اور انہا کا اسم جو ہے وہ حالت نصب ٹھیک ہو گیا کلیر جی ایک ایک مرقب ناکس کی ایک سامنے جو ہے وہ الحمدللہ آگئی ہے ایک کنسپٹ ہم نے کل کیا تھا مبتدہ مؤخر والا کنسپٹ مبتدہ مؤخر خبر مقدم والی ٹھیک ہے اب وہ جملائی کا آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں فی زالکہ فی زالکہ کیا ترجمہ کریں گے اس میں سمپل ہے فی زالکہ اس میں اس میں اس میں اب یہ آپ کو پتہ چلیں جائیں گے یہ جو میں زالکہ کے اشارہ لگا رہا ہوں تو کس کے لئے لگا رہا ہوں یہ میں عظیم چیز کے لئے لگا رہا ہوں تو اسے مراد قرآن ہے فی زالکہ جار مشرور جملہ جار مشرور سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر مقدم ہے اور مبتدہ آگے موخر میں کہتا ہوں فی زالکہ آیتن اس میں ایک نشانی آنی فی زالکہ آیتن اس میں ایک نشانی آنی اب آپ کہنا جاتے ہیں واقعی اس میں واقعی اس میں ایک نشانی آنی انہ لگائیں گے انہ کیا کرتا ہے ارسلان مبتدہ کو حالت نصب لے جاتا ہے مبتدہ کیا ہے آیتن تو اس نے مبتدہ کو افیکٹ کرنا ہے اس نے مبتدہ کو افیکٹ کرنا ہے چاہے مبتدہ موخر ہو چاہے مقدم ہو تو یہ جو آیتن ہے یہ بن جائے گا آپ کا آیتن انہ فی ذالکہ آیتن یقیناً اس میں ایک نشانی انہ کا استعمال کسرس سے ہوتا ہے اگزمپلز میں نے آپ کے سامنے ساری لکھ دیں لام جو ہے یہ لام ذہن میں رکھئے گا انہ کو تو ہم نے حرف تعقید کہہ دیا نا یہ لام جو ہے یہ لام ابتدہ کہلاتا ہے لام ابتدہ اس لئے کہ ابتدہ میں آتا ہے اور زبر والا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے آگیا ہے اور چونکہ کم استعمال ہوتا ہے اس لئے میں اس کی ایک اگزمپل بیتو زیدن اجملو بیتو زیدن اجملو کیا ترجمہ کریں گے دیکھیں اجمل اور جمیل میں کیا فرق جمیل جو ہے وہ خوبصورت اور اجمل کمپیریزن کر رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ خوبصورت ہے ٹھیک ہے نا تو بیتو زیدن اجملو زید کا گھر زیادہ خوبصورت ہے اب آپ اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انہ سے ہم نے پہلے کر لیا زیاد کے گھر کو اس وقت بڑا کیا تھا اب یہاں پر میں لام جو ہے لام ابتدہ لگاؤں گا زبر والا اور یہ جو لام ابتدہ ہے یہ کوئی ارابی تبدیلی نہیں لے کے آتا ہے انہ تو نصر میں لے جاتا تھا نا ایکزمپل ساری آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن یہ لام ابتدہ آجا ہے یہ کوئی ارابی تبدیلی نہیں لاتا جملہ آپ کا بن جائے گا لَبَئِتُ زَيْدٍ اَجْمَلُ لَبَئِتُ زَيْدٍ اَجْمَلُ ترجمہ وہی ہوگا یقیناً واقعی بے شک زید کا گھر زیادہ خوبصورت ہے ٹھیک ہے آپ اسے انہا کے ساتھ بھی کر سکتے تھے آپ نے اس کے شروع میں لام ابتدہ لگا دیا لیکن میں ارز کر چکا ہوں کہ لام ابتدہ جو ہے یہ کام استعمال ہوتا ہے انہا فریکوینٹلی استعمال ہوتا ہے اور لام ابتدہ کے حالے سے کچھ رسٹرکشنز بھی ہیں اس میں میں ابھی آپ کو جھانا نہیں چاہتا سمپلی آپ جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انہا آپ استعمال کریں بے فکر ہوگا بس جو باتیں آپ نے ذہر میں رکھنی ہے کہ انہا کے جملہ اسمیاں پر داخل ہونے سے جملہ اسمیاں کا مبتدہ حالت نصر میں چلا جاتا ہے خبر حالت رفع میں رہتی ہے اور انہا کے داخل ہونے کے بعد جملہ اسمیاں کے اجزاء جو ہیں اب مبتدہ اور خبر نہیں کہلاتے بلکہ انہا کا اسم اور انہا کی خبر کہلاتے ہیں کلیر ہو کہتی ہے جملہ اسمیاں عرفی سبحان میں زور بہت زیادہ ہے اور یہ زور آپ یقین مانیں آپ جب تک گرامر نہیں پڑھیں گے آپ کو پتہ نہیں جا سکتا ہے زور کہاں کیسے ہے اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں بعض وقت آپ کی پاس الفاظ نہیں ہوں گے اس زور کو ادا کرنے کے لئے آپ صرف اسے محسوس کریں گے اور انجوائک کریں گے زور پیدا ہو گیا جملے میں اب میں چاہتا ہوں کہ اس جملے میں مزید زور پیدا کروں زیدن سالحن تھا میں نے زور پیدا کیا انہا لگا دیا انہا زیدن سالحن لیکن میں چاہتا ہوں تو میرے پاس زور پیدا کرنے کے لئے کتنے حروف ہیں دو انہا اور لام تو میں ایسا کروں گا دونوں حروف استعمال کر دوں گا ٹھیک ہے زیادہ زور پیدا کرنے کے لئے دونوں حروف استعمال کروں گا انہا بھی کروں گا اور لام بھی کروں گا اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ انہا اور لام یہ دونوں اکٹھے نہیں آسکتے انہا اور لام دونوں اکٹھے نہیں آسکتے اس لیے مجبورہ مجھے کسی ایک حرف کو آگے کرنا پڑے گا یعنی ایک کو شروع میں لانا پڑے گا اور دوسرے حرف کو آگے کر دینا پڑے گا اچھا بات کلیر ہو رہی ہے پھر اگلی بات اب انہ جو ہے یہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے انہ کہتا ہے میں ان دو شروع میں آنا ہوں لام کو جو ہے پھر آگے کسکا دیا جاتا ہے بات کلیر ہوگی اب بات کو دھرائیں جملہ اس میاں میں میں ڈبل زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو میں دونوں حروف انہ اور لام استعمال کروں گا اب دونوں حروف چونکہ ساتھ ساتھ نہیں آسکتے اور انہ کی ریکوارمنٹ ہے شروع میں آنا لہٰذا میں انہ کو شروع میں رکھوں گا اور لام کو آگے ٹرانسفر کر دوں گا اب لام اس جملے میں میں استعمال کرنا چاہتا ہوں تو وہ آگے ٹرانسفر کہا ہوگا اس میں خبر پر چلا جائے گا نا تو یہ آپ کا آگیا انہ زیدن لسالحون انہ زیدن لسالحون اور یہ لام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لام میں ابتدا جو تھا یہ کوئی عرابی تبدیلی نہیں لیا اچھا اب بات کلیر ہوگی یہاں تک اب یہاں پر تو ہم اسے نام دے رہے تھے لام ابتدا کیوں دے رہے تھے کہ ابتدا میں آ رہا تھا اب یہ ابتدا میں آ رہا ہے ابتدا میں نہیں آ رہا یہ آگے سلپ ہو گیا اب اس کا نام بھی لام ابتدا نہیں رہے گا اس کا نام لام ابتدا نہیں رہے گا بلکہ اس کا نام ہو جائے گا لام مزاہلکہ لکھ دیتا ہوں بڑا مشکل سا نام ہے ہاں جی یعنی اس لام کے دو نام آپ کے سامنے آ جائیں گے ایک لام ابتدا اور ایک لام مزاہلکہ مزاہلکہ کے معنی ہوتے ہیں اس کو آپ نے آگے کھسکا دیا اور چونکہ یہ اتنا مشکل ہے مزاہلکہ آپ کے لئے کہنا مشکل ہوگا ہے اس لئے آسانی کے لئے ہم اس لام کو لام تعقید کہہ دیں گے شروع میں آئے تو آپ اسے لام تعقید کہہ سکتے ہیں شروع میں بھی کہ لام تعقید ہے درمیان میں آ رہا ہے تو بھی لام تعقید کہہ دیں لیکن ان کے اصل نام آپ کو بتاؤنے چاہیں گے جب یہ شروع میں آ رہا ہے تو اس کا نام لام ابتدا ہے اور جب یہ آگے کھسک گیا ہے تو اب اس کو لام مزاہلکہ کہا جا یہ ذرا ٹیکنیکل سی انفارمیشن تھی بہرحال بات بیسے آسان ہے تو انہ زیدن لسالحون اب ترجمہ کریں اب دیکھیں آپ کو اردو میں ضرورت ہے کچھ الفاظ کی زیدن سالحون زید نیک ہے انہ زیدن سالحون واقعی زیدن نیک ہے انہ زیدن لسالحون واقعی زید بہت نیک ہے کچھ نہ کچھ الفاظ آپ کو ایڈ کرنے پڑیں گے کلیر ہوگے نا آگے جی اللہ غفورن تھا ان اللہ غفورن ڈبل زور پیدا کرنا چاہتے ہیں لام استعمال کریں لام سلیپ ہوگی کہاں چلا جائے گا حبر پر چلا جائے گا ان اللہ لغفورن ان اللہ لغفورن اللہ غفورن اللہ بہت بخشنے والا ہے غفور لفظ میں بہت کا مفہوم پہلے ہی شامل ہے انہ لگا ان اللہ غفورن واقعی اللہ بہت بخشنے والا ہے لام لگ گیا ان اللہ لغفورن کریں ترجمہ اب آپ کا ترجمہ ختم ہو جائے گا یعنی اب آپ کو صرف محسوس کرنا ہوگا قرآن کے الفاظ یہ ہیں سارے قرآن کی کنسٹیکشنز ہیں لیکن میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہے عربی زبان کا عربی کو آپ اصل میں صرف جذب کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کس انداز میں جو ہے وہ بات کی گئی ان اللہ لغفورن جی عرفان ان الولدت طویلہ مجتہدن واقعی لمبا لڑکا مہنتی آپ اس میں اور زور پیدا کرنا چاہتے ہیں کیا کریں گے لام استعمال کریں گے لام کہا جائے گا خبر پر آ جائے گا اور یہ بن جائے گا ان الولدت طویلہ لمجتہدن اب میں ترجمہ نہیں کروں گا ترجمہ میں نہیں کروں گا آپ کو بس پتا ہونا چاہئے کہ یہاں پر کس درجے میں زور ہے انہ بیت زیدن کبیرن انہ بیت زیدن لکبیرن انہ حاضد درسہ سہلن انہ حاضد درسہ لسہلن انہ فی ذالک آیتن انہ فی ذالک لآیتن قرآن مجید میں قصر سے استعمال انہ فی ذالک لآیتن ٹھیک ہے تو یہ کسٹرکشن آپ کے سامنے کلیر ہوگی لیں جی اب ایک جملہ میں آپ کو دیتا ہوں اور آپی صاحب جملہ آپ کو دے رہا ہوں اس جملے میں آپ نے انہ بھی داخل کرنا ہے پھر انہ کے بعد آپ نے اس میں لام بھی داخل کرنا ہے اور کہاں پر داخل کرنا ہے یہ آپ کے لئے سوال ہے یہ لکھا رہے ہیں دو تاکہ سامنے آپ کے رہے ہیں جی جملہ ہے آبے صاحب اش شرکو اش شرک مبتدہ میں بنا کر لا رہا ہوں اس لئے میں نے اعلیٰ 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 کے ساتھ استعمال کیا اش شرکو شرک کے بارے میں میں آپ کو کوئی خبر دے رہا ہوں اش شرکو اش شرکو اور خبر کیا دے رہا ہوں ظلمن شرک ظلم ہے شرک زیادتی ہے لیکن کیا معمولی زیادتی ہے نہیں میں کہنا چاہتا ہوں شرک ایک بڑی زیادتی ہے ایک بڑا ظلم ہے تو ظلم کے لئے میں پھر ایک صفت لیاوں گا عظیم اور صفت کا اعراب جو ہے وہ محصوف کے مطابق ہوتا ہے تو اش شرکو ظلمن عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے جی آبی صاحب جملے میں زور پیدا کرنا ہے انہا لگایا شروع میں انہا کی وجہ سے کیا ہوگا یہ اش شرک مبتدہ جو ہے وہ حالت نصر میں چلا جائے گا اور کیا بن جائے گا انہا شرک ظلمن عظیم ٹھیک ہوگی ابھی انہا لگایا ہم نے اب مزید زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا ہاں جی لام ہے خبر پر لے آؤں گا اور ظلم سے پہلے آپ کے مطابق لگ جائے گا اور یہ بن جائے گی کنسٹرکشن انہا شرک لظلمن عظیم حضر اکمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے تھے کیا کہ یا بنیہ اے میرے بچے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مٹھہرا کیوں اس لئے کہ انہا شرکا لظلمن عظیم یقینا شرک بہت بڑا سکتا ہے بہت بڑا سکتا ہے پھر ہوگا اسی طرح ایک جملہ اور کریں گے آپ جملہ ہے میں جملہ بنا رہا ہوں جملہ اسمیاں اور پہلا لفظ میں نے یہ لکھا ہے تو آپ کے حال میں کونسا مرقب لانا چاہ رہا ہوں ہے بتشو کونسا مرقب بنانا چاہ رہا ہوں مرقب اضافی بنانا چاہ رہا ہوں کیسے پتہ چلا میں نے علیہ ولام بھی داخل نہیں کیا اور تنوین بھی نہیں لے کے آیا تو آپ کا ذہن گیا کہ مرقب اضافی والی شکل بن رہی ہے اور وہ کنفرم آپ نے کر دیا آگے اسم کو جرمے دیکھ کے بتشو ربی کا تیرے رب کی پکڑ تیرے رب کی پکڑ شدیدن تیرے رب کی پکڑ سخت ہے جی انہ لگ گیا شروع میں زور کے لیے انہ کے وجہ سے کیا ہوگا بتشو کیا بن جائے گا بتشاہ انہ بتشاہ ربی کا شدیدن اور زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو خبر پر بھی لام داخل کر دے لامِ تاقید تو جملہ آپ کے سامنے آگیا انہ بتشاہ ربی کا لشدید ترجمہ آپ کی حوالے آپ کریں گے اور یہ جب آپ تراجم دیکھیں گے تو آپ کو بہتر ہے لگا کس ہمارے بزرگ نے جو ہے وہ واقعی وہ زور کو جو ادا کیا اور کس انداز سے ادا کیا ہے انشاءاللہ تلالہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے کل مزید ایک سامنے پر کے ساتھ انشاءاللہ تلالہ دوبارہ اس سبقے کو لے کے چلیں گے سبحانہ کاللہ ہم وابی ہم دیکھا اشہدو لا الہ الا انتا استغفرکا وطوب ملے من علم فيه وتعلم من اكرمه فہو مكرم وجزاء الحسنى احسان طبتم يا اہل القرآن ملتنیک ہے سبحان弘 کی انشاءاللہ انشاءاللہ ملتند ہے انشاءاللہ بح Post inevitably ام гب رئیس attackers انداز آ ، انشاءاللہ ملتند ہے ام برغیس بار rankれない